آج پاکستان میں یہ بہت بڑا فتنہ کڑا ہو گیا ہے ناپاک اور پلیٹ زلی لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم پانچ ہزار سال سے پشتون ہیں پاکستانی تو ہم ستر سال سے ہیں چودہ سو سال سے ہم مسلمان ہیں واللہ تو مسلمان نہیں ہو تم زمانے جاہلیت میں بستے ہو تمہارا سعیدی رسول اللہ کی امت سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں یہ کیسے آمن جرگہ تم کرتے ہو جس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پاکستان توڑ کر پشتونستان بنائیں گے یہ تو اعلان جنگ ہے سعیدی رسول اللہ کے خلاف یہ تو اعلان جنگ ہے مدینہ ثانی کے خلاف یہ تو اعلان جنگ ہے سعیدی رسول اللہ کی امت کے خلاف وہ کون سے ناپاک اور ظلیل ہوگا جو یہ کہے کہ میں بلوچستان توڑ کر علا کرتا ہوں جب وہ یہ جانتا ہو کہ یہ بلوچستان سعیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا وہ کون سے کمینہ اور ناپاک اور پلیٹ ہوگا جو یہ کہے پاکستان مرد آباد جب یہ جرمتا ہے اس بات تو کہ اس پاکستان کو سعیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا اور اس پر اللہ کا کرم بھی ہے سعیدی رسول اللہ کی نگاہ بھی ہے جب نکلے پاکستان سے دفعہ ہو جا اگر تم کو پاکستان پسند نہیں ہے دیکھو دنیا میں تمہاری کیا عزت ہوتی ہے دیکھو تمہاری کیا پہچان ہوتی ہے دنیا میں جس طرح ہم جہنم کے کتوں کے خلاف تلوار نکال چکے ہیں ان کو خوارج کہہ چکے ہیں اسی طرح ان اسمیت جہلیہ والے خوارج کے خلاف بھی اب پوری طرح تلوار نکال لے کی ضرورت جس کو یہ پاکستان پسند نہیں ہے وہ دفعہ ہو جائے ورنہ ہم اس کو کات کے یہی دفن کر دیں گے اس کے اندر جیسے ہم جہنم کے کتوں کو دفن کر رہے ہیں